بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میری چینل آپ روز کی چینل میں ویلکم ہے امیدت سب فیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریت سے پی شیئر کروں گی وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سپائسی اور سب پسند کرتے ہیں اس کو وہ ہے مٹر پلاو بہت ہی مزیدار بنتا ہے مٹر پلاو سلاعت کے ساتھ کھائیں زیرے کالی میرچ والے دائیتے کے ساتھ کھائیں یا دینے والے دائیتے کے ساتھ کھائیں بہت مزہ آتا ہے کھانے میں چلنے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں دیکچی میں ایک پیلی ڈالوں گی گھی اور اس کو ہلتا سکرین گی گرم پیس میں ڈالیں گے ہم پیاز ایک پیلی پیاز ہے دو درمینی سائز کی پیاز ہیں جو میں نے کٹ لیا تھے سب سے کھائیں گے لائٹ سا گولڈن لائٹ گولڈن ہو جائے اب ہم اس میں سابت مسالے ڈالیں گے جو ہے کالی میں سابت دالچین اور بڑی لائٹسی اور لونگ اس کو کر کے ہلتے ہیں مک کریں گے اور پیاز کو ہم کریں گے گولڈن دیکھیں پیاز ہمارا اچھا سا گولڈن ہو چکا ہے جتنا گولڈن ہوگا اتنا ہی کلر چاولوں میں اچھا ہی گا ہے اب ادھرک لسن اور سبز میچ اور سابت شکر دنیا جو میں نے پیسا تھا وہ ڈال دیں گے اس میں اور کور کر دیں گے ایک منٹ کے لیے تاکہ کھشبو مسالوں میں اچھی طرح آ جائے پیاز میں ادھرک لسن کی اب اس کو ایک دو منٹ کے لیے کریں گے ہم بھوننا شروع یہ دیکھیں پیاز بھی ہمارا اچھا سا گولڈن ہو گیا اور لسن ادھرک بھی اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹماٹر ایک پیال لی جو تین ٹماٹر کے درمیانی سائز کے میں نے کھاٹ کے رکھے تھے اب کریں گے اس کو کور ایک دو منٹ کے لیے تاکہ تماتر ہمارے ہو جائیں سوفٹ اب کور اتاریں گے تو تماتر میں کروں گے ہلکا ہلکے میش ابھی پوری طرح سوفٹ نہیں ہوئے ہمارے تماتر ہلکا ہلکا میش کرلوں گے اس کو تماتروں کو میش کرنے کے بار تماتروں کو اب میں ڈالوں گے اس میں مٹر جو میں نے نکال کے رکھ لیا تھے یہ ڈیڑھ کلو مٹر ہے ایک کلو چاولوں میں ہم ڈالیں گے ڈیڑھ کلو مٹر اب اس کو بھی ایک دو منٹ کے لیے فرائی کروں گے میں اسی اویل گھی میں دوسری طرف آجیں مسائلو کتے ہیں 1.5 ٹیبل سپون ہے میرے پاس لامیچ پورڈر 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون گرم سالہ پورڈر 1 ٹی سپون سکردنیا پورڈر نمک میں ڈالوں گے ابھی تھوڑا سا 1 ٹی سپون ہے اور 1 ٹیبل سپون ہے میرے پاس کالی میچ نمک اس لئے کم ڈالوں گی کیونکہ مٹروں نے بھوننا ہے تو پھر نمک بہت زیادہ ہو جاتا ہے مٹر میں اس لئے کوشش کریں پہلے کم ہی ڈالیں پھر بعد میں اس کو چیک کریں کر کے پورا کر لیں یہ مسائلے میں نے ڈال دی ہیں اور اس کو کروں گے اچھی سے میک سو اس میں ڈالوں گی تقریباً ایک کپ کے قریب پانی تاکہ ہمارا مسائلہ بھی اچھے سے مہش ہو جائے اور مٹر بھی ہمارے اچھے سے گل جائے ہم اس کو کور کر کے 10 منٹ کے لئے جھوڑوں گی تاکہ مٹر گل جائیں دیکھیں دس منٹ کے بعد ہمارا مسائلہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے مٹر ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں اب میں ڈالوں گے اس میں پانی ایک کلو چاول ہے تو ہم ڈالیں گے ایک کلو ہی پانی اس میں پانی میں وائل آنے پر میں ڈالوں گے چاول وائل آنا شروع ہو چکا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا سابو چاول ایک کلو ہے چاول اب اس کو کروں گے اچھے سے مکس اب دیکھیں اس کا پانی ڈرائ ہو چکا ہے اس سٹیج پہ ہم لگائیں گے اس کو دم دم لگانے کے لیے آپ جو بھی چیز استعمال کرتے ہو ایسے ہی دم لگا لو دم ہلکی آنچ پہ لگے گا بیس منٹ کے دم لگے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے بیس منٹ کے بعد میں دیکھیں بیس منٹ کے بعد میں نے کبر اٹھایا اب دیکھیں چاول بلکل لیدالہ دستے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے چاول ہمارے دن ہو چکے ہیں اب میں کروں گے اس کو ڈش آوٹ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے اور آسان اور سپائسی سے مٹر چاول ہمارے کیار ہیں مٹر پلاو بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے فرمز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور کومنٹ بوکس میں ہمیں لازمی بتایا کریں گے کیسے لگی ریسپیت تاکہ ہم آگے نئے نئے ریسپیت لے کے آئے آپ کے لئے اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کہیں لیے وہ سپسائز ضرور کیا کریں اور بیل ایکن کو دوانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آخر میرے دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے لوگوں کو اس بڑھتے مرض کرونا سے نجاتہ تا فرمائے اور جو کر رہے ہوں ہاں سکالوں بیمار ہیں انہیں صحت و شفائی کو لیے تا فرمائے آمین خوش دہیے اب آد رہیے دعا ہمیں یاد دکھئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ